موسیقی 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 نہیں لیا یہ ایک ہی وہ کیس ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا لیکن جب آپ کسی کو طلب کرتے ہیں جیسے آپ نے شہباز شریف صاحب کو کیا ہوگا تو کیا ان کے پاس نوٹس جاتا ہے کہ آپ کو صاف پانی میں بلایا ہے آشیانہ سکیم کیس میں بلایا ہے یا چھپن کمپنیز کیس میں بلایا ہے کچھ تو لکھتا ہوگا نا کیونکہ یہ میرے پاس چار داری کی خبر موجود ہے جب آپ نے بلایا تھا جی 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 وہ ففٹی سکس کمپنیز ہوتی ہیں وہ دیکھیں نا کیسے لکھا جاتا ہے کہ ففٹی سکس کمپنیز کیس آگے اس کی بریکٹ میں وہ آشیانہ ہو سکتا ہے وہ دوسرا یہ جو صاف پانی ہو سکتا ہے وہ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن ان سب کا ماخص جو ہے ان کا جو ان کا جو باپ ہے وہ ففٹی سکس کمپنیز کیس ہے اور یہ وہی ایک اثرائزیشن ہے جس سے ہم سارا آگے چلا رہے ہیں تو وہ جو ٹاپک چینج ہونے سے اثرائزیشن نہیں چینج ہوتی ہے اگر تو اثرائزیشن ہے لگ لگ ہو نا تو پھر وہ ڈیفرنٹ اس کی کانوٹیشن ہوتی ہے صحیح لیکن جب طلب کیا گیا جب سمن کیا گیا تو خبر میرے پاس موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کٹیگورٹلی کہ شہباز شریف صاحب کو صاف پانی کمپنیز سکیم میں بلایا ہے یہاں چھپن کمپنیز کا ذکر نہیں ہے اور ایون جب ارسٹ کر لیا اس کے بعد جو نیپ کی پریس لیس تھی اس میں بھی یہ کہا گیا آشیانہ کمپنی کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ آشیانہ کمپنی کیس بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا اور نہ ہی اس کے پہلے چھپن کمپنی کیس لکھا ہوا تھا تو سپیسیفک آپ نے کہا آشیانہ کمپنی کیس میں گرفتار کیا ہے سمن کرتے ہوئے کہا تھا صاف پانی کیس میں کیا ہے ہم نے جی یعنی کہ یہ تھوڑا سا ایک صرف ایک کاغذی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ جو ہمارے پاس فائل ہے جس فائل پہ ہم پروسس کرتے ہیں وہ ایک ہی فائل ہے اب اس فائل سے ہی ہم اس کو کرتے ہیں یہ ایسے کر دیا ویسے کر دیا یہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا اس کی ہر اپنے مطلب کی یہ بیسیکلی اگر آپ آپ کو اگر نیب اب اکسپلین کر رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ففٹی سکس کمپنی کا وان آف دی کمپنی ہے وہ ایک ہی کیس ہے تو آپ اس کو اب آپ کو سمجھا دیا گیا بتا دیا گیا تو میرا خیال ہے آپ اس اس آرگومنٹ کو اس ایکسپلینیشن کو بائی کریں کیونکہ آپ کے علم میں پوری باتیں نہیں تھیں فائل ایک ہی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ ہی آپ کا مطلب ایک ہی ہے کہ ایک مہینے کے بعد اس چیز کی کلیریفیکیشن کیوں آ رہی ہے جب اتنا ٹائم سے آپ کہیں کہ سیاسی بیانیاں تیار کیا جا رہا تھا تو نیب اس کو پہلے دن کلیریفائی کر دیتا پریس لیز کے ذریعے جیسے آپ دوباری دیتے ہیں جی وہ شروع میں تھوڑا سا چیئرمن صاحب کی پولیشی تھی میڈیے میں ذرا ہم نہیں آنا چاہ رہے تھے تھوڑا سا وہ چیف جسی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ زیادہ چیزیں تو ہم تھوڑا سا وہ کیرفل تھے اس وجہ سے ہم نہیں زیادہ انٹریکٹ کر سکے ادروائز یہ بات جو آج ہو رہی ہے یہ مہینہ پہلے بھی یہی تھی یہی سچ تھا کوئی آج فرق تو نہیں ہے صحیح ازمہ صاحبہ مزید بھی بہت سارے اہم باتیں کل ہوئی ہیں شہزاد سلیم صاحب کے انٹریو میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے لیکن انہوں نے وضاحت دے دی انہوں نے کہے چھپن کمپنیز کا کیس ہے فائل ایک ہی ہے اب کاغذی کاروائی میں ہم نے صاف پانی پہ بلایا ارسٹ آشیانہ ہاؤزنگ میں کیا اس پہ سیاسی بیانیں اتیار کرنے کی ضرورت نہیں ہو کرے ہیں ایک ہی فائل ہے it doesn't matter بہت شکریہ شہزاد مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو نیب ہے کیا یہ اس کے اوپر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا کیا اس کے اوپر کوئی آہ جس کو یہ کاغذی باتیں کہہ رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے سام کاغذی ہوتے ہیں وہی کاغذ جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے یا مختلف کیس تیار ہو کے جاتے ہو بھی کاغذ ہوتے ہیں یہ آفٹر تھوٹ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جیسے آپ نے کہا وہ نوٹس نوٹس آن ریکارڈ موجود ہے جس پہ شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا اور اس میں بقاعدہ کہا کہ صاف پانی کیس کے لیے اپنے ریکارڈ کے ساتھ آپ جو ہے وہ وہاں پر آئیں اور پھر اس کے بعد جو پریس ریلیس جاری ہوئی شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کرنے کے بعد اس میں کیٹیگورکلی آشیانہ کو کہا گیا اب مجھے یہ بتائیے کہ پہلے تو مجھے یہ حیرت ہے کہ اب ان کو میڈیا پہ آنے کی اجازت مل گئی ہے کس قانون کے تحت کیا یہ اوبرویشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی کہ جب تک کیس فائنل نہ ہو جائے جب تک اس کے اوپر تمام تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں اس طرح سے اس کو نہیں اچھالا جائے گا اب یہ سب جودس کیس نہیں رہا اور یہ تمام باتیں جو کورٹ کے اندر یہ جو آج کر رہے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتائیے جو اتنے دن کا ریمانڈ لیا ہے کوئی ایک اپنی پیشی کے اوپر انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیا ہے شباز شریف کے خلاف یا ریمانڈ کے دوران جو یہ کورٹ کے اندر جب جاتے ہیں کوئی ریکاوری پیش کی ہو کہ یہ ریکاوری ہوئی ہے ملزم سے اس کے بعد ہمیں اور ریمانڈ کیا یہ مجھے بھی قانون کا علم ہے جی جی مجھے پتا آپ کو قانون کا علم ہے لیکن زائر سی بات ہے ہم کیس کی میرٹ پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن اس بات کا خیال شباز شریف صاحب کو اس دن نہیں آیا جب وہ نیب کے حوالے سے اور کیا کیا ان سے پوچھا جا رہا ہے وہ کیا کیا جواب دے رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس اسیمبلی میں کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں وزیر قانون فروغ نسیم صاحب قانون کی شک پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ سبجیوڈیس میٹر پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں ڈسکس ہو سکتا لیکن لیڈر آف دی آپوزیشن نے اس دن ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی اس وقت خیال نہیں آیا سبجیوڈیس میٹر ہے یہ وہ تو باقیدہ بتا رہے ہیں یہ سوال ہوا یہ جواب دیا میں نے اس وقت آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا نا اب ظاہر سی بات ہے دوسرا فریق بھی جواب دے گا پھر اس کا ہر نہیں ہمیں ہمیں تو شہزاد بہت ہمیں تو بہت ساری چیزوں کا خیال دوسری سائٹ پہ نہیں ہے اور وہ اسی وہ اسی لیے کہ عوام کو پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے یہ کر کیا رہے ہیں اب مجھے صرف ان سے یہ سوال پوچھ کے بتا دیجئے آپ ہی کی ٹی وی چینل کے اوپر آہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک ایک سوال کے ساتھ جواب بتایا سبا شواشنی سے یہ سوال ہوا اس نے فلانا جواب دیا ان کو کس نے بتایا ان کو کون بتاتا ہے ان کو یہ پروسیڈنگز کیسے پتا چلتی ہے وہ تو ملزم تھے نا وہ تو وہاں فیس کر رہے تھے ان کا بتانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن انہوں نے میرٹس آف دی کیس نسکاس نہیں کیا اس کی کچھ بیک گراؤنڈ ڈسکاس کی تھی کسی صاحب کے حوالے سے جس کی ساری کونسیکوینسز ہم آج تک ملت رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے تو میڈیا میں آنے کا شوق نہیں ہے یہ ایک میرٹ میں ایک بات میں ایک بات میں ایک بات صرف ایک جملہ کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ پریس ریلیز بھی دی تھی نا کہ وہ نواز شریف صاحب کا عربوں پتہ نہیں کتنے تیس عرب کا کہ کتنا کوئی انڈیا کے اندر وہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو بار بار پارلیمنٹ میں بلایا جاتا رہا یہ دیش نہیں ہوئے نیب قانون سے بالا در نہیں ہے نیب کو جواب دینا پڑے گا غلط بات ہوں تو ٹھیک ہے وہ 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 غلطی تھی بلکل ٹھیک ہے رہی اس پہ تو ہم نے بڑے پروگرام کے یہ دیکھیں نا یہ میں آپ کو جی 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 جواب دے دیجئے پانچ ایرپ ڈالر کا جواب یہاں دیتا جاؤں اگر انہوں نے چھیڑی لیا ہے آپ کو اصل میں اگر نیب کے پروسیجرز کا صحیح علم ہو تو آپ شاید یہ سوال ہی نہ کرتی اور اس چیز کو اتنا ایشو بھی نہ بنایا جاتا نیب کے اندر جو بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے اس کو سب سے پہلے ویریفکیشن کے پروسس سے گزارا جاتا ہے چیئرمن نیب صاحب نے جب ان کے پاس ایک عجیب و غریب ایلیگیشن آئی انہوں نے تو خود اس پہ یقین نہیں کیا انہوں نے کہا اٹھا کے ادھر دور پھیکھو اور اس کی پہلے ویریفکیشن کرو چیک کرو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کہاں پریس ریلیز آ گیا کہاں انکواری اترائیز ہو گئی آپ ایک ایسا کام جو نیب نے انتہائی احترام اور شہداد صلیم صاحب اگر آپ کہہ رہے کہ چیئرمن صاحب نے خود کہا اس کو پھیکو سائیڈ میں یہ کیا آپ اس طرح سے بات نہ کریں آپ دیکھیں میرے سے آپ اس طرح سے باتیں نہ کریں میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں آپ کو میں چیزیں صحیح طرح بتا رہا ہوں چیئرمن نے ایکزیکٹلی وہ کام کیا جو کوئی بھی شخص کرتا اس نے کہا ویریفائی کرو وہ ویریفائی نہیں ہوئی انہوں نے ختم کر دیا اب یہ کہاں سے آگیا کہ دیکھو جی وہ کیا کر دیا یہ کیا کر دیا تو وہ کیا کریں اب جب کوئی بار ایک من میری بات کمپلینٹ ہونے دیں جب کوئی کیس آتا ہے تو اس کو پر امکاس کریں گے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اس کو ویریفکیشن سے گزار نہ پڑے گا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب چیئرمن نے اس کمپلینٹ کو سائیڈ میں پھیک دیا جب نیب آپ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نیب چیئرمن نے اس کمپلینٹ ہوتا ہے جب ویریفکیشن کا ہے اس سلیز میں یہ لکھنے کی ضرورت کیا کہ پانچ ارب ڈالر کے حوالے سے چھانبین جاری ہے اسی لئے پہ سپریم کورٹ میں بھی یہ سپریم کورٹ میں آپ نے سنے ہوں گے چیز ستاک کے ریمارکس کہ نیب پگڑیاں اچھالتا ہے لوگوں کی اسی لئے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی فریولیس کمپلینٹ دی جس کھو تھا کے سائیڈ پھیک دی اور میں ویسے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ سے بھی ہے اور آپ کے ساتھ جو محترمہ یہاں پہ تشریف فرما ہے مجھے یہ بتا دے اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن ہے یا نیب ہے یہ بتا دے کہ آپ نے سوال مطلب پوچھا ہے تو کرپشن یقیناً مسئلہ ہے لیکن ہم یہاں پہ بات کریں کہ نیب اپنی اتھارٹی کو کیسے آپ سارا دن نیب کو ڈسکس کرتے ہیں آپ سارا دن نیب کو ڈسکس کرتے ہیں نہیں نہیں بلکل ڈسکس کرتے ہیں اور میں تو خوش ہوں اس بات سے وہ وٹ کیوں ٹائپ ہوا ایسے کیوں گیا ویسے کیوں گیا آپ کو جو اس کے اندر عمال نامہ لکھا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو ہر وقت نیب میں تو اچھا اچھی بات ہے کہ اگر آپ آخر تیوی پہ اپنی وضاحت کر رہے ہیں تو آپ نیب کو جننے دیں اگر آپ نے نیب کو نئے کام کرنے دینا آپ ختم کر دیں کیونکہ جو ترجمان ہے نا نیب کے وہ تو آتے نہیں ہیں جب بھی موقف مانگا جائے وہ آتے جائے وہ آتے نہیں ہے تو میں خوش ہوں کہ آپ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں آپ آ کر وضاحت کریں میں صرف یہ کہہ رہا تھا اگر وہ فرولس کمپلین تھی تو اس کی پریس لیز بنتی نہیں تھی بہرحال یہ جواب اگر آپ اس کا دے دیں کہ جب ریمانڈ پہ آپ لوگ مزید ریمانڈ مانگتے ہیں شہباز شریف صاحب کا تو کیا ایویڈنس ان کے سامنے دیتے ہیں کیونکہ خیز ہوتی ہوں گی تب ہی کوٹ دیتا ہو گا ریمانڈ مزید جی ظاہر ہے ظاہر ہے کوٹ تھرڈ امپائر ہے کوٹ تو ڈیب نہیں ہے نا وہ تو ہائی کوٹ کے نیچے ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے ہم بھی اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو تھرڈ امپائر کہہ رہا ہے یہ تو کوٹ کہہ رہا ہے کہ ان کو مزید ریمانڈ میں رکھے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ایویڈنس ہے تو کہہ رہا ہے یا کوٹ بزاگ کر رہا ہے یہاں پہ تو آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا خندے دیں جس ہوچا کریں ریمانڈ پہ تو یہ بات انکل بجائے آپ کے اور کوٹ کا فیصلہ ہے اگر نیپ وہاں پر نہیں رکھے گا تفصیلات سامنے تو کوٹ کیوں دے گا کوٹ کہہ گا بلکل ضرورت نہیں ہے ریمانڈ کی جی عزمہ بخاری صاحبہ مجھے ذرا موقع دیں گے اب یہ بھائی جو ذرا آپ لیکن سرکاری افسر ہیں اور آپ بھی قانون اور آئین کے تابع ہیں ایک تو آپ کی ٹون اور دوسرے آپ کے الفاظ مناسب نہیں ہیں وہ آپ کے آپ کے منصب کے ساتھ نہیں ہے نیب کوئی اس ملک میں جو ہے وہ کوئی اوپر سے اتریوی چیز نہیں ہے نیب بھی کسی قانون اور ذابطے کے تحت اور میں خود کرمنل لوئر ہوں بھائی مجھے بڑی کاروائی کا پتہ ہے اور انکوائری انیویسٹیگیشن کی سٹیج کا بھی علم ہے اور جو آپ نے توتہ پکڑا تھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے آہد چیما اور جو فواد احمد فواد کو آپ نے پکڑا آپ نے ان کے خلاف ریفنس دائر کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بڑا کیٹیگورک سوال پوچھا تھا جو شہزاد نے بھی پوچھا آپ نے ریمان تین دفعہ لے لیا ہے پوری کورٹ کی پروسیڈنگ کے اندر آپ نے کوئی ایک ثبوت کوئی ایک ریکاوری آپ نے شباہ شریف سے کی آپ سے سوال پوچھے آپ اکھے ہوتے ہیں میرا سوال تو یہ بنتا ہے نا آپ سے کہ بابا روان جو ہے اس کو تو اپنے ریفرنس پر دیا نا اس کو آپ کی انکواری ختم کیوں نہیں ہوتی مونے صلاحی کی ختم کیوں نہیں ہوتی ان کی انکواریاں ہی ختم ہوتی دس بات سے ایک ساتھ کریں گی تو بات آگے نہیں بڑھ سکی گی عزمہ بخاری صاحبہ بات سن لیجئے عزمہ بخاری صاحبہ آپ مجھ سے مخاتب ہوتا تو زیادہ اپنی آپ محترمہ آپ کو میں اور میں محترمہ آپ کو میں اسکروں یہ اپکے ہوتے ہیں اس طرح کا لفظ مات استعمال کریں اپنے گھر میں یہاں پر مات استعمال کریں شہزاد صاحب آپ دول میں ان کی بات نہیں جواب دیکھیں میں اس طرح کے بات ہیں تو میں کیا جواب دوں گا ان کو میں کہہ رہو بات نہ کریں آپ نا ہو جی اس پر اُسْمہ بخاری صاحبہ مجھے یہ بتائیے انہوں نے ان کے ثابت ہو گیا انہوں نے خود ثابت کر لیا اب جو لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے جو ٹون ان کی ہے میں نے اس میں اتراز کیا کہ آپ کی ٹون درست نہیں عزمہ بخاری صاحبہ میں آخری دفعہ یہ رہو ایس کر رہا ہوں میں سوال کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب دیجئے آپ لڑنے آئیے یا یہاں پروگرام کرنے آئیے شہزاد صاحب میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ سے سوال کروں گا آپ دونوں ایک دوسرے سے بات نہ کیجئے میرے سوال کا جواب دیجئے یہ میرا مقصد ہے عزمہ صاحبہ ان سے سوال نہ کریں اگر آپ سمجھتی ہیں نہیں آپ نے سوال تین دفعہ کیا ان سے آپ مجھ سے بات کیجئے میرے سوال کا جواب دیجئے اگر بار بار وہ جاتے ہیں عدالت کے پاس کے ہمیں ریمانڈ چاہیے کچھ نہ کچھ تو عدالت کے سامنے رکھتے ہوں گے جس بنیاد پہ ان کو ریمانڈ ملتا ہے ورنہ عدالت منہ کر دیتی کی ضرورت ہی نہیں ہے ریمانڈ کی جی میں یہی تو گزارش کر رہی ہوں ایک تو مجھے ان سے بھی ڈریکٹلی بات کرنے کا کوئی شوق نہیں لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں اس کا جواب دیجئے بس آپ سوال نہ کیجئے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے ہر ایک اس ملک میں ہے کانون اور آئین کے مطابق ہی چلنا ہے ہر ایک کو کوئی آئین اور کانون سے بالہ تر نہیں ہے اس ملک کے اندر میرے گزارش یہ ہے کہ میں نے تو پوچھا ہے میں نے تو اپنی لائلمی کا اظہار کیا ہے اور میں نے پوچھا ہے آپ میرے سوال کا جواب دیدے خدا رہاں نہ ہو جائے اگر غلط ہے تو میں آپ سے توسط سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بتا دیں یہ قوم کو بتا دیں کہ تین ریمانڈ کے دوران انہوں نے کون سے حقائق اور شواہد پیش کی اور ابھی ہمیں مزید جو ہے وہ ریمانڈ کی ضرورت ہے ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں صرف یہ دو جملے ہوتے ہیں ان سے مجھے آپ پوچھ لیجئے میں تو نہیں پوچھ لیجئے میں آپ کو بتا دیں میں تو نہیں پوچھ لیجئے جی جی میں ارش کرتا ہوں میں ارش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ وائٹ کالر کرائم کا کیس ہے یہ وائٹ کالر کرائم ہے اس میں کالرز جو ہوتی ہیں بلکل وائٹ ہوتی ہیں وہ اپرینٹ لی پریما فشائے آن دا فیس کچھ نظر نہیں آتا اس کے اندر بہت ساری لیرنگ ہوتی ہے جب آپ اس کو مختلف لوگوں کے بیانات مختلف ڈاکومنٹس اور مختلف جو آپ کے سامنے علم میں چیزیں آتی ہیں اس سے جب کورلیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کیس بندہ یہ کیس اتنا مزاک نہیں ہوتا ہے یہ تو قتل کا مقدمہ ہو تو آپ دکھا دیں میں ثبوت دکھاتا ہوں میں آپ کو چھوری دکھا دیتا ہوں میں آپ کو میڈی کا ریپورٹ دکھا دیتا ہوں میں بڑھ اب یہ وہ والی چیز کو نہیں ہے ثبوت دکھا دیں ایسے ثبوت نہیں ہوتے یہ وائٹ فالر میں کائن لیجئے آپ کو میں تھوڑا سا آری کی اعویر میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوش ٹی گیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں بڑی چیزیں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ذرا ایک ایشو پہ ہم فس کے رہ گئے عزمت صاحبہ نہیں ایک سیکنڈ میں سوال کرتا ہوں آپ ساتھ میں جملہ بھی کہہ دیجئے گا آپ لوگوں نے بار بار یہ کہا کہ ہماری گورنڈ نے کرپشن نہیں کیا ہے لیکن یہ دو دن پہلے اعتصاب عدالت کا فیصلہ ہے پلی بارگین کی ہے سابق سی ایف او پنجاب پاور کمپنی کے اکرام نوید صاحب نے پچاس کروڑ کی اعتراف جرم کیا کہ پچاس کروڑ میں نے کمائے پلی بارگین میں واپس دینے کو تیار ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی ہے یہ کرپشن یہ نا جس کی وجہ سے وہ پلی بارگین کر رہے ہیں دیکھئے پہلے تو میں ایک جو پہلے میں خود کومنٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وائٹ کالر کرائم ہے لیکن مجھے عجیب بیبسی کا اظہار نظر آ رہا ہے کہ ثبوت آپ کے پاس ہے کوئی نہیں آپ کے وزیراعظم خود جگہ جگہ پر جا کے کہہ رہے ہیں چائنہ بھی بکال انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کپیسٹی ہی نہیں ہے وائٹ کالر کرائم کو جو ہے وہ پکڑنے کی اس لیے ہم چائنہ سے مدد مانگ رہے ہیں کپیسٹی آپ کی ہے نہیں بکال آپ کے وزیراعظم کے اور ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں خود آپ کہہ رہے ہیں اس کی لیرنگ ہوتی ہے اور اس کے باوجود آپ ایک بندے کو ارسٹ کر لیں صرف شک کی بنیاد پر اور دوسری طرف جن کے ریفرنسز دائر ہوں ان کو ارسٹ کوئی نہ کرے اور جن کی انکوائریز پینڈنگ ہو وہ پینڈنگ کی پینڈنگ چلتی چلی جائیں اور وہ ان کا اوپر جو ہے وہ کوئی جواب نہ آئے تو سوال تو اٹھیں گے اور یہ جو نوید اکرم صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں جی جی اکرام نوید صاحب کی جی اکرام نوید صاحب بات کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر اس کے اوپر بھی ان کی جو ان کے وعدہ ماف گواہ بننے سے پہلے جو ان کی کچھ انٹی کرپشن کے تھرو خود شہباز شریف صاحب نے ان کی انکوائریز انیشیئیٹ کرائی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری گنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ آہ نوٹس لیا تھا اور اب یہی تو پرابلم ہے کہ سیاستدان جو ہے اس کو پسا دیا جاتا ہے باقی سارے پیسے دے کر پلی بارگین کر کے کیسے بھی کر کے وہ شریف ہو جاتے ہیں ہمارے سینئر رزیز صاحب نے بھی ایک کیس پلی بارگین کیا ہے اور آج ماشاءاللہ وہ محترم ہے مجھے اس بات کی زیادہ کنفرمیشن لے لینے دیجئے آہ شہزاد سلیم صاحب یہ جو پنجاب پاور کمپنی کا کیس تھا یہ کون سے سال کے درمیان میں انہوں نے بائیس تئیس کروڑ روپے کا وہاں پہ کرپشن کی تھی جی یہ مختلف تین عدوار ہیں جی یہ پہلے تو دوزار تین سے آن ورڈ تھے یہ پی ایچے میں تھے اس کے بعد یہ یہاں سے ایرہ میں چلے گئے دوزار بارہ کے قریب یہ وہاں پہ تھے اس کے بعد یہ دوزار تیرہ اور چودہ میں یہاں پہ آگئے پنجاب پاور گرنمنٹ کمپنی اور یہ چکے پنجاب پاور سپیسیفک میں بات کر رہا ہوں پنجاب پاور میں جو کرپشن کا ٹائم ہوگا وہ دوزار تیرہ چودہ ہوگا نا جی جی بالکل یہ یہی ٹائم پیریڈ ہے یہی ٹائم پیریڈ ہے تو عزمہ بخاری صاحب دوزار تیرہ چودہ میں کوئی کام کیا اور ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے انکوائری کا آرڈر کیا ہوا تھا ان کے اوپر مدد پانچ سال میں کچھ نہیں ہوا نا اس کی اسی لیے نیب نے پھر ایکشن کیا ہے نا اس میں اگر آپ نے انکوائری اپنے پنجاب کے ادارے کو دیوی تھی کیا انہوں نے حاصل کیا کیا پیسہ ریکور کر سکے کیا سزا دے سکے کرام نوید کو کیا کیا پنجاب انٹی کرپشن کے ادارے نے دیکھئے یہ یہی تو میری گزارش ہے یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو دیکھئے سندھ کے اندر جب یہ نیب گئی آپ کو یاد ہوگا اور انہوں نے یہ جسٹیفیکشن جو ہے وہ نکالی مجھے بات نہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں بات کروں گا ایڈیپیٹ فائر کوسٹن تو نہیں ہوگا نا مجھے آپ بات کرنے کا موقع تو دیں گے نا اور وہی ہے کہ نیب پہلے تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی انٹی کرپشن کے اندر انٹی کرپشن کے مجھے جی بات کرنے جی جی میں نے کہا کہ انٹی کرپشن جو ہے جب وہ پنجاہر صوبے کے اندر انٹی کرپشن کے محکمے موجود ہیں اور اپنی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے جس کوئی پروجیکس کے اوپر پرابلم نکلے اور یہ بائی دوئے آشیانہ بھی یہ یہ اس کے اوپر بھی اور یہ صاف پانی جو ہے وہ تو خاص طور کے اوپر شہباز شریف نے خود اس کے اوپر نوٹس لے کر اس کو خود ان ریوی انہوں نے کیا تھا انویل انہوں نے کیا اور نکال کے لیے کیا ہے کہ اس میں پرابلم ہے اس کو روک دیا جائے سو اس لیے انٹی کرپشن کے ثروب یہی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ معاملات درست وہ بہت تیزی سے نہیں چلے ہوں گے لیکن یہ کہنا کہ ایکشن نہیں لیا گیا بلکہ ایکشن لیا گیا اور اس لیے پھر نیب نے اقلاف انکواریاں بھی ہو رہی تھی لیکن یہ بات کہے کہ انکواریاں صرف میں چھیک ہے پچا میں میں اس پر بھی آ جاتا ہوں میں اس پر بھی آ جاتا تھا کہ مجھے نیب نے کہا کہ خواجہ عاصف کے خلاف وعدہ ماف گوا بن جاؤ یہ حقیقت ہے یا نہیں شہزاد صاحب بتائیے گا میں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی نیب لہو شہزاد سلیم صاحب عظمہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد صاحب میں چاہوں گا کیونکہ نیب کا موقف اس پر نہیں آیا اب تک غالباً شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو کہا وعدہ ماف گوا بن جائیں خواجہ عاصف کے خلاف یوں کیا کہہ رہے تھے سن لیجیے اس کے بعد سوال کروں گا میں مجھے کہنے لگے کہ آپ خواجہ عاصف کے خلاف گواہی دیں گے میں نے کہا کہ آپ نے مجھے لوگوں کے خلاف گواہی کے لیے بلایا ہوا کہ میرے اس جو کیس میں مجھے آپ نے جس دلالت کے ساتھ اور بغیر کسی ثبوت کے مجھے آپ نے گرفتار کیا ہے نیب چیمن اور اپنے چیلوں کے ساتھ ایویڈنس لے آئیں اگر وہ ایویڈنس میرے خدا نہ خواستہ خلاف ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ جاؤں گا جی شہزاد صاحب کیا نیب نے یہ کہا ان سے کہ آپ وعدہ ماف گواہ انہیں خواجہ عاصف کے خلاف جس کانٹیکسٹ میں جس طرح انہوں نے اس کو فریز کیا یہ بالکل غلط ہے نیب نے ایسی کوئی بات نہیں کی نیب نے ان کو یہاں پہ کوئی خواجہ عاصف صاحب کی انکواری کے لیے تو نہیں بلایا ہوا تھا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں ہمارے سوال تو ان سے متعلقی ہو سکتے لیکن ان سے جس وقت ایسی باتوں باتوں میں ایک بات ہو رہی تھی کہ آپ نے یہ جو پاور پلانٹس ہیں اس کے بہت اگزاربیٹنٹ ریٹس جو ہیں اس وقت کے جو مارکیٹ ہیں اس سے کہیں زیادہ معاہدے کی ہیں مہنگے معاہدے کی ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو جی نیب را کرتی ہے اور نیب را میں خواجہ عاصف صاحب کے بھائی جو تھے وہ وہاں پہ ملازم تھے انہوں نے کہا پھر آپ کیا ہمیں یہ دیں گے آپ کہتے ہیں نیب را کرتی ہے تو پھر آپ ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ سارا جو یہ تو ویسے ان سے ایک بات چیت ہو رہی تھی اس بات چیت تو انہوں نے اتنا زیادہ وہ پرپورشن اس کی بیلنس آؤٹ کر دی کہ وہ لگ رہا ہے جیسے وہ خواجہ عاصف کے کیس میں آئے میں تو ایسی بات نہیں تھی یہ بات تھوڑی سی کسی اور طرف چلے گی انہوں نے یہ کہا کہ نیب را یہ دیتی ہے تیریف وغیرہ تو آپ نے کہا کہ اس پر آپ سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس سٹیٹمنٹ دینے کی بات کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے کہ آپ نے ان سے یہ کہا ہے کہ وعدہ محف گوا بن جا ہے خواجہ عاصف کے خلاف ایسے ہم نے کس لئے وعدہ محف گوا بنانا ان کا کہت اللہ خواجہ عاصف سے یہ آئے میں فیفٹی سکس کمپنی کیس میں وہ کوئی نیب را ہوگا یا کوئی پاور پوائنٹ پلانٹ ہوگا اس سے اس کا کیا تعلق ہے تو بات کو ایسی زبردستی کھینچ کے جوڑ دیا اور تقریر میں انہوں نے پھر کہہ دیا شہزاد صاحب آپ کی بات سے کل جو میں نے سنا ہے دنیا ٹی پہ آپ نے جو انٹرم میں ایک میں ڈا رہا ہوں آپ کی طرف شہزاد صاحب اس میں مجھے ایسا لگا کہ آپ لوگ شہباز شریف کے خلاف جو ہیں وہ ایسیڈ بیونڈ مینز کا کیس بھی بنانے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی کرپشن کا کیس ہوتا ہے تو ہم ایسیڈ بیونڈ مینز کا کیس بھی بناتے ہیں کیونکہ زائد سی بات ہے وہ پیسہ کئی نہ کئی یہ ہماری سٹینڈرڈ ایس او پی تو کیا شہباز شریف صاحب کے خلاف ایسیڈ بیونڈ مینز کا کیس بننے جا رہا ہے یا ریفرنس جو ہوگا وہ آشیانہ اور صاف پانی سکیم کا ہوگا جی آشیانہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں اس وقت ان کے خلاف جو ہے مین کیس آشیانے کا ہے اس میں انہوں نے میس یوز آو اثاریٹی کی ہے ان کی اس میس یوز آو اثاریٹی سے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے ان شیپ آف ایسکلیشن آف ڈیٹ پروجیکٹ ان شیپ آف وہ لوگ جو جن لوگوں نے ساٹھ ہزار لوگوں نے درخواستے دیے تھی ان شیپ آف ویریس ایڈمسٹیٹیو ایکسپینڈیچر جیسے فیزیبلٹی سٹڈی اور سروے اور کنسلٹنسی وہ بھی کوئی بیس پچیس تیس کروڑ پیاب بن جاتا ہے یہ سارے لاؤسز یہ سارے گورنمنٹ کی کٹی سے جاتی ہیں یہ تو کوئی وہ مفت میں تو نہیں ہوتا یہ ہر پروجیکٹ کو کرنے کے لیے اس کی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے اور جب آپ اس کو ایک ٹائم پہ نہیں کرتے تو پھر اس کی جو ایسکلیشن ہے وہ ایک الگ اس میں جا کے جمع ہوگی اب یہی پروجیکٹ جو اس وقت اس کی جو تھی جو وہ اس وقت پونے چار ارب غالباً مجھے ابھی تھوڑا سا جو یاد پڑتا ہے یہ ایکسٹرا دینا پڑے گا گورنمنٹ کو اگر وہ وہی والا آشیانہ جو آج سے دوزر تیرہ میں جب انہوں نے یہ شروع کیا تھا تو یہ جو نیپ کا لا ہے نا وہ دو باتیں کرتا ہے یا ایدر یو ہیو گاٹ بینیفٹ فور یورسلف اور یو ہیو گاٹ بینیفٹ فور یورسلف اور یو ہیو گاٹ بینیفٹ فور یورسلف یہ بوت ہر کریمنال آفینس ہیں یہ نیپ کا بہت کلیر لا ہے تو سارا دن یہ بات کرنا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں لیا اگر کسی اور کو بھی غلط دیا ہے اگین یو آر مجرم تو یہ بات تھوڑی سی چکے کوپو والی ہے اتنی ٹی وی والی تو ہے نہیں اس وقت کی پنجاب حکومت یا ابھی پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ اس پروجیکٹ میں تو ہم نے پیسہ خرچ کرنا شروع ہی نہیں کیا تھا کسی کو الوکیٹ ہی نہیں کیا تھا پیسہ تو پھر کرپشن کیسی ہوگی نہیں نہیں غلط بات ہے اس میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے اس میں فیجیبیلٹی میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے اس میں جو پہلا کانٹریکٹر لطیف تھا اس کو ڈس کانٹینو کرنے کی کاؤس دی گئی ہے اس کے اندر جو اور مختلف ان کے جو سرویس تھے اس میں پیسہ خرچ ہوا ہے میرے سامنے ایکزیکٹ ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن یہ کروڑوں میں ہے جب وہ پروجیکٹ نہیں بنتا اور وہ کینسل ہوتا ہے تو یہ جو ویسٹ جاتا ہے یہ لاسٹ نہیں ہے تو یہ کیا نیشنلکس چیکر کو فائدہ ہوا ہے یہ پیسے ضائع کر کے کچھ چیز ضائع کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا اس سے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ریفرنس یہ بنے گا آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کا بنے گا یا ایسٹ بیون مین کا بنے گا کیونکہ میں آپ کو فرق بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کا بھی ابھی جو ججمنٹ تھا اگر آپ نے دیکھا اجساب عدالت کا اس میں یہ کہا گیا ان کے اوپر کمیشن کک بیک یا ڈیریک کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوتا ہاں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے اساسے کہاں سے بنائے وہ انکم کتنی تھی اور اساسے کہاں سے بنائے تو ایسٹ بیون مین میں سارا برڈن جو ہے وہ شہباز شریف کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گا اگر آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کا ریفرنس ہوگا تو برڈن نیپ پہ ہوگا کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے پروسیکوشن نے ثابت کرنا ہے یہ بہت بڑا فرقیس میں اس کو ذرا بتائیے کہ کیا ریفرنس بنے گا پھر جی ہمارے پاس یہ جو میس یوز آو اثاریٹی ہے تو دا لیول آف سی ایم اس کی مکمل ایویڈنس موجود ہے ہمارے وی آر ویری کمفرٹیبل ہمارا بہت اچھا کیس ہے ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے ہم تو جو آپ سے عرص کیا کہ اگر ہمیں اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل چیز مل جائے گی اگر کوئی ایسی فینینشل کیک بیک کوئی فینینشل ایسٹس کا ابنارمل گرو کرنا جس کی پیچھے ایک لیگل چین نہیں ہے تو وہ ایک ہم فردر اس کو ایٹ کر دیں گے وی آر ویری کمفرٹیبل اب اس وقت آشیانے کا کیس ہنڈر پرسنٹ ہمارا فٹ کیس ہے جس کے اندر کسی قسم کی ہمیں مزید کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جتنی ایویڈنس رہی تو اس سے کہیں زیادہ مضبوط ایویڈنس ہے تو ریفرنس آپ لوگ اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا جی انشاءاللہ ہم ریفرنس فائل کرنے کے قریب مجھے امید ہے کہ ہم اس کو بھیج دیں گے چیئرمنٹ صاحب کو جی بھیج دیں گے کیونکہ یہ ایک ایڈزیکٹیب بورٹ کی ڈومین ہوتی جس میں کافی سارے لوگ بیٹھتے ہیں کولیکٹیبلی وہ دیکھتے ہیں اس میں ریفرنس میں کوئی کمی ہو وہ اشارہ کرتے ہیں اس کو ہم درست کر لیتے ہیں اور پھر فائنلی کیونکہ پولیٹیشنز ہیں شباز شریف صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں تو ان کی جو اپروول ہے وہ چیمن نیب اور ان کا ساتھ جو گورڈ ہے اسلام آباد میں وہ دے گا صحیح عظمہ بخاری صاحبہ ایک تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ نومبر کے اینڈ تک ہو جائے گا شباز شریف صاحب نے جیسے اس کو پیش کیا کہ ہم نے بادم آف گوا بننے کی آفر کی ہے خواجہ عاصف کے خلاف یہ نہیں ہوا دوسرا وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پرائیس اسکیلیشن بھی ہوئی ہے اس آشیانہ آہوزنگ میں اور کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا ہے جو فیزیبلیٹی کے لیے پیسہ خرچ کیا گیا وغیرہ وغیرہ دیکھیں مجھے بہت خوشی ہے اور کہ آج بہت ساری باتیں لوگوں نے سن لی اور ان کو میں نے خیال سمجھ بھی آ رہی ہیں کہ وہ جو باتوں باتوں میں باتچیت ہو رہی تھی اور اس باتچیت کے اندر وہ ایسے ہی کہہ دیا ہے خواجہ عاصف صاحب بیان دے دیں یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے میرے لیے کہ تفتیش جو ہے وہ تفتیش کی بجائے وہاں باتچیت چل رہی ہے اور باتوں باتوں میں آپ کسی کے خلاف بیان دینے کیلئے کہہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط کہا گیا یہ غلط اس کا مطلب ہے نہیں کہا گیا جو انہوں نے کہا وہ درست کہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے خود کہہ دیا تھا کہ ایمپلیمنٹ تو ہوا ہی نہیں تھا اب میں ایک بات بڑی کیٹیگورکلی ایک جملے میں کہنا چاہتی ہوں جو پوری عوام نے آج سنا ہے ڈی جی صاحب کے موں سے اور وہ یہ ہے کہ کرپشن کی ایک پینی کا کیس شباز شریف میں نہیں ہے یہ کیس بنا رہے ہیں کہ جی وہ فیزیبلیٹی پر پیسے لگ گئے تھے وہ جو کہ کانٹریکٹر کو خود شباز شریف نے کانٹریکٹ کینسل کیا اس کی کوئی ہمیں جو ہے وہ ریمیڈی دینی پڑی فیفٹی نائن لیکی پیس کے قریب ایک خالب وہ اماؤنٹ ہے اور اس لیے اس لیے یہ آشیانہ کا کیس ہے شباز شریف کے اوپر کرپشن کا کیس نہیں ہے لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میڈیا پر ڈسکرس ہو سکتی ہیں یہ سب دوسرے معاملات جو ہیں میڈیا پر ہو سکتے ہیں اور روز ہو رہے ہیں کل سے فرمایشی پروگرام ہو رہے ہیں اور روز ہو رہے ہیں کمال ہے آچھا فرمایشی پروگرام ہوتا تو اس میں پھر آپ نہیں ہوتی لوگوں کو آپ مسکرائی نہ کریں یہ کوٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں نہیں نہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے وہ جہاں سے ہو رہا ہے نا آج کل وزیراعظم کی اور ان کی لینگویج ایک ہی طرح کی ہے وہ ترجمان سے آپ دوسرے بند ہوئے ہیں تو یہ شروع ہو گئے ہیں بات تو ایک ہی ہے اور سینٹنسز بھی ایک ہی ہیں وہ جب آپ جب یہ لوگ آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں انتہائی حیرانگی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا آپ کی باتوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کس کی طرف اشارہ ہے شزاعت صاحب آج حمزہ شہباز نے آج حمزہ شہباز صاحب نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ یہ حکومت وقت تو بالخصوص عمران خان صاحب نیپ کی پیچھے ہیں وہ دورے ہلا رہے ہیں اس طرح کی بات ہو رہی ہے نیپ انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہے کیونکہ انصاف کے بارے میں تو کہتے ہیں انصاف ہو اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے اب سوال جو بار بار عزمہ صاحب اب بھی پوچھ رہی ہے دوسرے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ علیم خان پر انکوائری کا انکوائری سٹیج میں کیسے ان کو اریسٹ نہیں کیا بابا عوان کے خلاف ریفرنس ہے ان کو نہیں اریسٹ کیا تو نیپ پکن چوز کرتی ہے کس کو اریسٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے جب شردی میں اریسٹ کیا تھا تو اس کو بیپوچ پارٹی آپ سے حملہ آور ہوگی تھی یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے دیکھیں یہ جو اریسٹ کی جو پرویجن ہوتی ہے اس کو بہت ہی جوڈیشلی ہم استعمال کرتے ہیں ایسے نہیں استعمال کر دیتے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم میں اگر کوئی بندہ ایسا انفلینشل ہے کہ وہ جا کے ریکارڈ خراب کرے ابھی آپ کو یہ پیراگون کے کیس کے اندر ہمارے پاس جو بندہ گواہی دینے آتا ہے اس کے بعد یا بندہ غیب ہو جاتا ہے یا وہ فون سننا چھوڑ دیتا ہے یا وہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہی صورت میں جا کے ہم ان لوگوں کو اریسٹ نہ کریں تو پھر کیا کریں پھر آپ پوچھتے ہیں پانچ منہ ہو گیا ریزلٹ نہیں آیا یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے یہ تو دو چار سال لیتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے ٹائم کی بات کریں چھت پانچ سال بھی لے جاتا ہے تو آپ ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ایک اس انداز میں چیزوں کو لیں جس انداز سے ہمارا معاشرہ یہاں پر ہے تو ہمیں ریکارڈ کو بھی بچانا ہے روز تو آگ لگتی ہے بلڈنگ کو بلڈنگ کو تو نہیں لگتی اس وقت بھی آپ لوگ اریسٹ کرتے ہیں جب آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ ملزم بھاگ جائے گا شہباز شریف صاحب بار بار پیش ہو رہے تھے جی آچیمہ کی مثال آچیمہ کی مثال لے لیں آچیمہ یہاں سے بھاگ رہا تھا اس نے اپنا پاسپورٹ کا بھی سعودی عرب کا دو سال کا وزہ لگ گیا تھا اور یہ ہمیں کنفرم خبر تھی اور اگر ہم دو دن ایک دن لیٹ کرتے تو آپ پھر کہتے دیکھو ابھی تو انکواری سٹیج ہے ابتدائی سٹیج ہے نیب ریسٹ کر لیا تو نیب کیا اس کو باہر جاتا دیکھتا اور ہاتھ بان کے کھڑا ہوتا کہ ابھی میری انکواری سٹیج ہے پھر میری انویسٹی کے سٹیج ہوگی بابر بان کچھوکے نہیں پکڑا اس کو بھی نہ پکڑوں تو کیا میں ایسے مو دیکھتا رہوں شہزاد سلیم صاحب تو میں ریسٹ کی پاور ہے کوئی ویٹنس کو ٹھیک ہے آپ نے کہا کوئی ویٹنس یا ایویڈنس کو اگر ٹیمپر کفیونس کر سکتے ہیں ویٹنس روز غیب ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر امران خان صاحب پہ بھی جو وزیر آزم ہے ہیلیکاپٹر کا ایک کیس نیب میں ہے اب وہ وزیر آزم بھی ہیں کے پی میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی تو انفلونس کر سکتے ہیں تو کسی وقت ان کو بھی اگر نیب سمجھے کہ یہ ٹیمپر کریں گے ایویڈنس کے ساتھ انفلونس کر سکتے ہیں ایویڈنس کو تو پرائیم ایسٹر کو بھی آریس کر سکتی ہیں نہیں آپ کو ہم نے اصول بتا دیا جو بھی ہوگا ہم نے آپ کو اصول بتا دیا جو شخص بھی ایسی حیثیت رکھتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا بھی ہے تو جب پھر رحم بندوں کو بلاتے بندے غیب ہو رہے ہیں اب تو ثبوت بھی آ گیا کہ ہونا شروع ہو گیا تو اب کیا کرے مو دیکھتے رہیں شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے شہباز شریف صاحب بھی انفلونس کر رہے تھے ایویڈنس کو اور وٹنسز کو جی شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ معاف گواہ بنہا ہے یہ جو ال ڈی اے کا اسرار سعید اس نے مجھے خود آکے بتایا ہے کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تو بہت غلط آدمی ہے تو کیوں وعدہ معاف گواہ بنہا ہے اس کے خلاف چیمے کے خلاف تو ہماری ابھی الیکشن ہونے دو ہماری حکومت آجے گی اب یہ بتائیں یہ کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جی جی اب آپ کو تو اتنی انفرمیشن پتہ ہے نا جتنی آپ کو بتائی جاتی ہے آپ کو پورے کیس کو جٹیلے کیا پتا عزمہ صاحبہ میں آتا ہوں آپ کی طرف تو شہزاد صاحب یہ بھی مجھے بتائیے کہ فواد حسن فواد بھی وعدہ معاف گواہ بنے شہباز شریف کے خلاف فواد حسن فواد صاحب وعدہ معاف گواہ نہیں بنے لیکن انہوں نے جج صاحب کے سامنے یہ لفظ کہا ہے جتنے بھی میں نے یہ پیسے لیے ہیں جتنے بھی میں نے یہ کام کیے ہیں یہ میں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ کیے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے وہ پھر شہباز شریف صاحب اٹھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انہیں کہا کہ آپ روئے مت تو آپ فکر نہ کریں میں نے ہی تمہیں کہا تھا جو تم نے کیا ہے اس پہ دلاسہ دیا اور میری طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کو باہر لے جائیں یہ میرے سامنے نہ لے ان کو باہر لے گیا تو یہ ساری باتیں اچھا وہ رو پڑے شہباز شریف صاحب نے پھر ان کو دلاسہ دیا ہے جی جی بہت بہت زیادہ روتے تھے عزمہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے جی عزمہ صاحبہ عزمہ صاحبہ رو پڑے بڑے کشیل پر استعمال کیا انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے سارا کام شہباز شریف صاحب آپ نے مجھ سے کروائے تھا جی مجھے ایک منٹ پک این چوز دیکھئے کہ جو بندہ ان کے پاس آ کے تمام باتیں جو ہیں وہ دوسروں پر ڈال کے وعدہ ماف گواہ بن جائے وہ بلکل وہی تحریک انصاف کی لانڈری کی طرح وہ صاف صفاف ہو جاتا ہے ابھی آپ باقی بات کر رہے تھے آپ ذرا وہ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ پڑی ہے جو دو دن پہلے آئی ہے جس کے اندر انہوں نے بلین ٹری سونامی جو ان کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ پودوں جو اس کے اوپر ہے اس پر ٹیمپرنگ بھی اور کروڑوں روپے کی مس اپریپرییشن کی بات کی ہے اور اس کے اوپر نوٹس نہیں ہوگا عمران خان صاحب کو ایک دفعہ صرف ہیلی کپٹر کیس میں بلائیا گیا اور یہ ان کا پک ان چوز ہے نا جس کو یہ سچا سمجھ لیں جس کو یہ فرشتہ سمجھ لیں وہ ٹھیک ہے اور دوسرے جو ہیں وہ سارے غلط ہیں شہباز شنیف صاحب پیش ہو رہے تھے وہ یہی تھے وہ کہیں نہیں جا رہے تھے ان کو ارسٹ کرنے کی جلدی کیا تھی اور پھر یہ ہے کہ اتنی دیر سے جو میں نے کہا کہ ان کے وہ چل رہی ہے انہوں نے کہا کوتا پکل دیا ہے جان کبزے میں آگئی پھر ریفرنس فائل ہو جاتا نا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیوش حزاد سلیم صاحب اور عثمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی پرگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین آسیا بی بی کے معاملے پر کل غلط خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا جو آج صبح تک جاری تھا بڑا حساس معاملہ ہے ہم سب اس سے واقف ہیں لیکن کل جب یہ خبر آئی کہ ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے تو اخبارات ورات نے اور اس کے بعد میڈیا چینلز میں یہ خبر بھی ساتھ ساتھ آگئی سامنے کہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے شاید کچھ فورنرز آئے جو ان کو ملک سے باہر لے کے چلے گئے جس کی آج پہلے دفتر خارجہ نے تردید کی ہے اور اس کے بعد فواد چودری صاحب نے بھی تردید کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریش صاحب بھی اس کی تردید کر رہے تھے اور یہاں پہ غیر ذمہ داری میڈیا کی اور چند اخبارات کی سامنے نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے بغیر تحقیقات کے بغیر حکومت کا موقف لیا بڑی بڑی ہیڈلائنز شاب دی ٹریبیون میں آج ہی ہیڈلائن لگی ہوئی تھی کہ آسیہ بی بی فلائز آؤٹ آف پاکستان بی بی سی اردو بڑای معتبر جو ہے وہ اخبار ہے اس پہ بھی آج یہ کہا گیا کہ پاکستان سے روانہ ہو گئی ہیں آسیہ بی بی اس طرح کی خبریں تھی جس کی آج مکمل طور پر تردید کی فواد چودری صاحب نے آج صبح اخبارات نے بہت ہی رات کو بھی غیر جمہدارانہ ریپورٹنگ کی گئی آسیہ بی بی کے معاملے کو لے کے اور خود ہی اپنی طرف سے یہ خبریں رات کو گڑ لی گئیں کہ ان کو پتہ نہیں کوئی غیر ملکی صفیر آیا ہے اور وہ ساتھ لے جائے گا پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی صفیر آئے گا ہمیں کہے گا یہ کر دے اور ہم سارے جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے فواہ چودی صاحب فرما رہے تھے کہ سخت ایکشن لیا جائے گا ان اداروں کے خلاف جنہوں نے یہ غلط خبر چلائی لیکن یہاں پہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے کہ آسیہ بی بی پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں موجود یہ ایک اہم ایشو اس لیے ہے کیونکہ اب بحثیت قوم ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے سپریم کورٹ نے رہائی کا حکم دیا کہا کہ آسیہ بی بی بے قصور ہیں ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے لیکن پھر بھی پاکستان میں وہ رہ سکیں گی یا نہیں رہ سکیں گی یہ بڑا اہم سوال ہے شاید ناممکن ہو ان کا پاکستان میں رہ رہا آج نہیں تو کل ریویو پیٹیشن کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور اگر اس ریویو پیٹیشن میں بھی سپریم کورٹ ان کو بے قصور ڈیکلیئر کرتی ہے تب بھی شاید وہ پاکستان میں نہ رہ سکیں ان کی فیملی سوق پاکستان میں نہیں ہے ان کے لائر اس کیس کے بعد پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں اور شاید اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آسیہ بی بی کو بھی پاکستان سے باہر جانا پڑے گا اور یہ ایڈوائس یہ مشورہ شاید ریاستی اداروں کی طرف سے ان کو مل جائے یا جو اہم شخصیات ہیں ریاست چلانے میں ان کی طرف سے یہ مشورہ ملے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کا پاکستان سے جانا باہر جانا ہی بہتر ہے تو یقیناً یہاں پہ ریاست کی بی بسی اور کمزوری تو ہمیں نظر آتی ہے لیکن اس بی بسی کے پیچھے صرف ریاست قصوروار نہیں ہے جو ہماری عوام ہے جو ہماری سوسائٹی ہے جو ہماری معاشرہ ہے اس میں انٹالرنس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے ادم برداشت اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہم law of the land کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے عالی عدلیہ اگر کسی کو بے قصور قرار دے تو اس کیس میں ہم وہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے یہ پورا حق ہے ہر پاکستانی کو کہ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے ججمنٹ پہ تنقید کرنے کا بھی آپ کو حق ہے ایک دفعہ فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں لیکن آخر میں آپ نے فیصلے کو ماننا پڑتا ہے فیصلہ قبول کرنا پڑتا ہے نواز شریف صاحب کا کیس تھا جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف غلط فیصلہ ہوا ہے ان کی اپنی اقرائے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اس فیصلے پہ لیکن آخر میں ان کو بھی یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا تو ہمیں سوچنا ہے کہ کس قسم کا پاکستان ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی آلہ عدلیہ فیصلہ دے ہم اس فیصلے کو مانیں گے نہیں مانیں گے میں پھر کہہ رہا ہوں تنقید کریں لیکن فیصلے کو آخر میں ماننا پڑے گا تو سپریم کورٹ کا ریویو پٹیشن میں جو بھی فیصلہ ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید آسیا بی بی کو پاکستان میں پروٹیکشن حفاظت نہیں دی جا سکے گی ان کو باہر بھیجنا ہی پڑے گا مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ افتخاہ دورانی صاحب موجود ہیں افتخاہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ غلط خبریں نشر ہوئی ہیں فواد صاحب کہہ رہتے ہیں ایکشن لیا جائے گا کس قسم کا ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے حکومت دیکھیں جی کل رات کو کافی سنسنی پہلے ہوئی تھی اور کافی نیوز چینلز نے بھی اور سپیشلی اخبار نے کیونکہ یہ دوسری دفعہ ہے جس اخبار کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایسی خبر ایک چلائی ہے جس میں پہلی دفعہ جو تھا اس میں میں نے کلائریفیکیشن بھی دی تھی جو انہوں نے پبلش نہیں کی اور آج تو انہوں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں اور اپنے ہی انہوں نے لیول پہ اسیس کر لیا تھا کہ شاید وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں قانون موجود ہے جی ہمارا پریس کانسل آف پاکستان کا ایک قانون موجود ہے جس میں آپ غلط خبر دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پیننٹی بھی پڑتی ہے اور جنہوں نے دی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ فردر ایکشن بھی ہو سکتا ہے تو ابھی منسٹر انفرمیشن اس کو پروسس کریں گے کیونکہ نیچلی یہ دوسری بار ہوگی ہے پچھلی دفعہ ہم نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ جی ایسے آپ ویریفیکیشن کے بغیر خبر نہ دیں حالانکہ اس میں میں نے پوائنٹ آف یو دیا ہوا تھا وہ ہمارے وزراء کے بارے میں خبر تھی جو اسی طرح اسی طرح اسی سپیس میں اخبار نے لگائی تھی لیکن اس میں کیونکہ نیچلی لاؤن آرڈر کا سیچویشن بھی تھا جان و مال کا جیسے فواد چادری صاحب نے کہا کہ اس کا بھی نقصان کا خطرہ تھا تو کافی ہمیں ریسپونسیبلی بیہیف کرنا چاہیے تھا اور رات کو جو ہے میرا خالق وہ تین بجے قریب مجھے فون آ رہے تھے تو مجھے آن آ ورڈ صاحب نے ریسپونڈ کیا کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے حالانکہ جنرل ہی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے حکومتی ڈینائل آتی رہے ہیں کہ تین بجے آج اس کے بارے جو یہ خبریں آ رہی تھی چھیک ہے صاحب میں ایک اور بڑے اہمی شوہ پر بات کرنا چاہ رہا تھا آج شریار صاحب نے سینٹ میں بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے واقعیدہ ویڈیوز دکھائی ہیں تحریک لبائے کے جو رہنما ہے ان کو اور انہوں نے کہا یہ جو توڑ پھوڑ کرنا ہے یہ ہمارے لوگ نہیں ہے اور شریار صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ایکشن نہیں کرنا ہے آپ نے جو ہے مار پیٹ سے کام نہیں کرنا ہے یہ انہی پولٹیکل ایکٹیویسٹ ان میں سے ہی کچھ پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے یہ کاروائی کیے تو یہ آپ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے یہ سارا توڑ پھوڑ جو ہوا ہے یہ سیاسی لوگوں نے کیا ہے پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے کیا ہے ان میں یہ تحریک لبائے کے لوگ نہیں شامل تھے دیکھیں جتنے وہاں پہ لیڈر سے تحریک لبائے کہ ان کو بتایا گیا تھا تو وہ اسی وقت جب اگریمنٹ ہو رہا تھا تو انہیں کہا کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں تو اس میں ہمارے جو وزیر ہیں کمیونکیشن کے مراد سعید صاحب انہوں نے جتنے بھی موٹر وے پہ انٹری پوائنٹ تھے اور جتنے لوگ موٹر وے پہ جہاں پہ کلوز سرکٹ کیمرہ تھا ان کی ویڈیوز جو ہے وہ منسٹر انٹیریئر کے ساتھ شہریار افریدی کے ساتھ شیئر کیا تھا اور وہ ڈیٹا پھر انہوں نے پروسس کیا ہے نادرہ کے تھوہ انہوں نے پروسس کیا ہے اور ویریفائی کیا ہے تو آج جو میرا خالہ بیان ہے اس تناظر میں انہوں نے جا کے سینٹ میں دیا ہے اور ایم شور کہ ان کے پاس کافی ساری تفصیلات آ چکی ہوں گی کیونکہ واقعہ کو پانچھے دن گزر گئے ہیں تو اس میں ان کو کچھ شواہد ملے ہوں گے جس کی ویسے ایسا بیان آیا ہے جس میں پولٹیکل پارٹیز کا انوالمنٹ نظر آ رہی ہے اسپیشلی جو ٹیم آپ کی مضاقعات کر رہی تھی تحریک لبیک کے ساتھ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا آپ اس شک کو کیوں شامل کر رہے ہیں اس معاہدے میں کہ تیس اکتوبر سے لے کر دھرنا ختم ہونے تک جتنے بھی ہمارے لوگوں کو گفتار کیا گیا ان کو رہا کر دیا جائے اگر وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہی ہمارے نہیں ہیں جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو پھر یہ شک ڈالنے کی ضرورت کیا تھی یہ پوچھا نہیں آپ کی ٹیم نے نہیں نہیں وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ جو پری ایمٹیو میئرز میں جو منٹیننس اف پبلک آرڈر میں آئے تھے ان کی بات کر رہے تھے وہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے تھے وہ پری ایمٹیو میئرز میں جن لوگوں کی گرفتار کیا گیا تھا ان کی بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کو رہا کر دیا جائے وہ پنجاب حکومت میں جن لوگوں ان لوگوں نے جنہوں نے توڑ پھول کیا ان کو پکڑنے سے تحریک لبیک کو کوئی اعتراض نہیں ہے نہیں نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں تحریک لبیک نے بڑا کلیرلی ان کو جو ہے اپنے سے کہہ دیا کہ جی ہمارے ان میں سے کوئی بندہ مارا نہیں ہے ابھی گرفتاریاں جو ہوئی ہیں ان پر انہوں نے کوئی ریاکشن بھی نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں تو ابھی میرا خیال ہے کہ شہریار افریدی صاحب نے اس کا جو ہے وہ کھوج لگا لی ہے کہ کون لوگ ہیں کہاں کے لوگ ہیں اور ایم شور کہ بہت جلد وہ آپ سے انفرمیشن شیئر کریں گے کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ان کو تو آپ پکڑ رہے ہیں لیکن حکومت نے این آر او کر لیا ہے ان مولوی صاحبان کے ساتھ جو کہ اشتیال انگیز تقریر کر رہے تھے یا جوڈشری یا آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے تھے ان کے ساتھ حکومت نے این آر او کر لیا ہے دیکھیں جی اس میں این آر او تو عاصف علی زرداری صاحب کافی دفعہ کرتے رہے ہیں تمام پروسس میں میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی ہیں پاکستان کے شہری ہیں اور انہوں نے معافی تلافی کر لی کہ ہمیں اس کی اوپر افسوس ہے اور انہیں معافی بھی مانگ لی ہے اور آئندہ نہ کرنے کی بھی انہوں نے ہم سے کہا ہے وعدہ کہ ہم نہیں کریں گے اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے اور آئندہ بھی بیتری کی طرف جائیں گے آج کے بعد وہ کسی کے خلاف پتوہ اتنا نہیں جاری کریں گے یا کسی کے مذہب پر بات نہیں کریں گے یہ انہوں نے وعدہ کر لیا ہے حکومت سے کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ قانون تو موجود ہے نا جی اگر جب ایسے کریں گے تو قانون آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں قانون کو قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں تو کسی نے روکا نہیں ہے لیکن آپ معاشرے میں کوشش کرتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال میں کوشش کریں کیونکہ پاکستانی شہری ہیں انکروسی فالسی رکھتے ہیں افتقاد عرانی صاحب موجود تھے آج کے پروگرام میں اتنا اس کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ